بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہمارے والنس ڈوئنگ ویل اچھی تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں چوکلٹ کیک سوچا میں آپ کے ساتھ سی ریسپی شیئر کرلوں جس کے لئے ہمیشہ ہیے ایک کپ میدہ ایک چوتھائی کپ کوکا پاودر ایک چوتھائی کپ کوکا پاودر ایک چوتھائی کپ بیکنگ سوڈا اور ایک آدھا ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاودر ڈالا ہے یہ خوش چیزیں تھیں ان کو اپنے مکس کر لینا ہے تین انڈے لینے ہیں اور اس میں تھوڑا سا وینیل ایسنس ڈالیں اگر پاودر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے اس میں ون کپ شگر ہے ڈالنی اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے شگر جو ہے ایک کپ جو ہے وہ اپنے آدھا آدھا کر کے ڈالنا ہے پہلے آدھا ڈال کے اس کو بیٹ کریں پھر دوبارہ آدھا ڈال کے اس کو اچھے سے بیٹ کریں جیسے ہی شگر صحیح سے اس میں مل جائے گا یعنی کہ اچھے سے بیٹ ہو جائے گا تو یہ کریمی فارم میں آ جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسٹر اس طرح کا ہو جائے گا پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے آدھا کپ آئل اور ایک چوتھائی کپ آپ نے اس میں ڈالنا ہے ملک اس کو آپ نے مکس کر کے اس میں جو خوشک سامان ہے وہ آدھا آدھا کر کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور سپیکٹولا کی ہلپ سے یعنی کہ چمچ کی ہلپ سے آپ اس کو صرف فولڈ کریں گے مکس نہیں کرنا ہے جیسے میں فولڈ کر رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کر کے مکس کرنا ہے ایک دفعہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو بیٹر سے بھی مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی لمپ نہ رہے آٹھ ہنچ کا پین لیا ہے جی میں نے اور یہ سارا بیٹر جو ہے اس کو گریز کر لیں آپ بیٹر پیپر لگا لیں اور اس میں آپ نے سارا بیٹر جو ہے وہ ڈال لینا ہے اس کو ایک دفعہ ٹیپ کرنے بہت زیادہ ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو رکھیں گے آون میں رکھیں گے 180 ٹیمپریٹر پر آپ اس کو رکھیں فور 25 to 30 منٹس جب تک یہ آون میں بیک ہوگا ہمارا کیک تب تک ہم فروسٹنگ دیار کر لیں گے یعنی کہ کریم جس کے لیے میں نے یہاں ویپنگ کریم لیا ہے پک کی آپ کو اسی بھی یوز کر سکتے ہیں ویپنگ کریم تھنڈی ہونی چاہیے اور تھنڈی تھنڈی نکال کے آپ نے فورن سے اس کو بیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ویپنگ کریم میں آئیسنگ شگر ڈالنی ہے ون کپ تھوڑے اسی ڈال لیں اس کو اچھی سے بیٹ کریں پھر دوبارہ تھوڑے اسی ڈال کے اس کو بیٹ کرتے رہیں اس کو فل سپیڈ پہ آپ نے بیٹر کی ہیپ سے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے جب تک یہ اتنی تھک ہو جائے کہ آپ اس کو چھٹک کے اگر بیٹر سے ہلائیں گے تو یہ نہیں ہلے گی بہت زیادہ اس کو ہم نے بیٹ کرنا پڑے گا اور اس کی ٹیکسچر آپ کو ایسے پتہ لگتے کہ آپ اس کا جو باول ہے جس میں آپ بیٹ کرتے ہیں جب آپ اس کو الٹا کریں گے تو کریم اس میں سے گیرے گی نہیں ایسا ٹیکسچر ہمیں چاہیے اور یہ دیکھیں ہمیں مل چکا ہے ایسا ٹیکسچر اب اس میں میں نے تھوڑا سا گناچی ہے چوکلیٹ گناچی جو میں نے خود بنائی اور میں اس میں ایڈ کر گی ہوں کیونکہ مجھے کریم میں تھوڑی سی چوکلیٹ کا فلیور چاہیے چوکلیٹ کیک ہے تو اس لئے کریم بھی چوکلیٹ کی ہونی چاہیے فروسٹنگ گناچی کے لئے آپ میری گناچی ریسپی دیکھ سکتے ہیں جی کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے اس کو آپ ہاف کر لیں اور اس پہ آپ نے شوگر سیرپ بنا کر سیمپل شوگر اور لیمن کا جو سیرپ بنتا ہے وہ بنا کر آپ اس میں برش کر دیں تاکہ یہ تھوڑا سا نرم رہے اندر سے سکنا ہو آپ نے اس پہ بنی رہے سخت رہے اور نہیں تو وہ فوراں سے خراب ہونے لگ جاتی ہے اس پہ دوبارہ سے آپ نے دوسرا کیک رکھیں دو لیئرز بنائے ہیں میں نے وہی سیم میتھڈ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے شوگر سیرپ ڈالیں اور دوبارہ سے اس کو اچھے سی نیڈ فنیشنگ دے دیں میں اس میں سپیکٹولا کی ہلپ لے رہی ہوں اور اس کو آپ ڈیکوریٹ کر دیں ڈیکوریٹ کرنے سے پہلے اس کو ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں اور یہ میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے پائپنگ بیک کی ہیلپ سے کسی طرح سے بھی آپ اس کی نوزل سٹین کر کے اس کو آپ ڈیکوریٹ کریں امید ہے کہ آپ پسند آئی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ اللہ پاک سب کی زندگی میں آسانی اور خوش برے آمین سی یو دنیکس ریڈیو